بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم مالک بن نویرہ پر خوف تاری ہو چکا تھا اسے خبریں مل رہی تھے خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کے قریب آ رہا ہے اس نے اپنے قبیلے کو کٹھا کیا اے بنو یربو اس نے اپنے قبیلے سے کہا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے انہوں نے اپنا ہمیں مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا اور پھر نافرمان ہو گئے وہ آ رہے ہیں سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے آ جانا کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں جو اپنے گھروں میں چلے جاؤ لوگ سر چکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے شبان گیارہ ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بتا پہنچ گئے انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی بتا اجڑ چکا ہو شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا کسی مکان کی چھت پر کسی ایک قصر بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالانک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا وہ حاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے اکب کا خیال رکھو میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا وہ یہاں سے نکل گئے ہیں اکب سے حملہ کریں گے خالد رضی اللہ عنہ زندہ دل بے خوف اور مہم جو انسان تھے ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں دیا کہ اکب سے حملہ ہو تو وہ روک لے اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جا سکے مسلمانوں کو ان کی دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مدینہ سے بہت دور تھے انہوں نے جن قبیلوں کو مطی کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے ورحوصہ نہیں کیا جا سکتا تھا یہ خالد رضی اللہ عنہ کی پر جوش اور ماہرانہ کی عادت تھی جو مجاہدین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا کہر پیدا کر رکھتی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا ہر مکان کا دروازہ بند تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے یہ خاموشی دیکھی تو خود بستی میں داخل ہوئے مالک بن نویرہ خالد رضی اللہ عنہ نے کئی بات مالک کو پکارا اور کہا باہر آ جاؤ نہیں آوگے تو ہم بستی کو آگ لگا دیں گے جد پر خدا کی سلامتی ہو ایک چھت سے ایک آدمی کی آواز آئی مجلا ہمارے گھروں کو وہ جسے تو بلا رہا ہے یہاں نہیں ہے یہاں کوئی نہیں لڑے گا الولید کے بیٹے ایک اور چھت سے آواز آئی کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہم اپنے مکانوں کے بند دروازوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کیا مدینہ میں یہ رواج نہیں کہ بند دروازہ ایک اشارہ ہے کہ آجو ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے بے شک میں یہ اشارہ سمجھتا ہوں خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا مکانوں کے دروازے کھول دو اور باہر آجاؤ عورت اور بچوں پر جبر نہیں ان کی مرضی ہے باہر آئیں یا نہ آئیں لوگوں کو رسم اور آواز معلوم تھا وہ اتھیاروں کے بغیر باہر آگئے عورتیں اور بچے بھی نکل آئے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ گھر کے اندر جا کر دیکھیں کوئی آدمی اندر نہ رہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر حکم دیا کہ کسی گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور نہ کسی پر بھی ہلکا سا بھی تشدد کیا جائے مالک بن نویرہ کے قلعہ نمہ مکان میں خالد رضی اللہ عنہ خود گئے وہاں سامان پڑا تھا ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کے رہنے والے کچھ ہی دیر پہلے یہاں سے نکلے ہو بستی سے خالد رضی اللہ عنہ کو اتنا ہی پتا چلا کہ مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کو یہ کہہ کر مسلمانوں کے خلاف اتھیار نہ اٹھائیں لیلہ کو ساتھ لے کر بستی سے نکل گیا جنہوں نے اسے جاتے دیکھا تھا انہوں نے سمت بتائی جس طرف وہ گیا تھا مالک گھوڑے پر اور لیلہ ان پر سوار تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اردگرد کی بستیوں کو اپنے آدمی بھیج دیئے اور کچھ آدمی اس سمت میں روانہ کر دیئے جدر بتایا گیا تھا کہ مالک گیا ہے وہ سہرا تھا اونٹ اور گھوڑے کے قدموں کے نشان بڑے صاف تھے یہ خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں کو ایک بستی میں لے گئے یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی اے بنو تمیم خالد رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا مالک بن نویرہ اور بتا کا کوئی اور آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دیں اگر وہ ہماری تلاشی میں ملے تو اس بستی کو آگ لگا دی جائے گی ذرا ہی دید بات مالک بن نویرہ لیلہ کے ساتھ باہر آ گیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی جو یہاں آ گئے تھے چھپ گئے تھے باہر آ گئے ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بتا لے آئے لیلہ بھی ساتھ تھی مالک بن نویرہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکاة اور محصول مدینہ کو گیجنے کی بجائے لوگوں کو واپس کر دیئے تھے میں اپنے قبیلے کو یہ کہہ کے نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا مالک بن نویرہ نے جواب دیا اور میں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکاة ادا کرو تم خود اس لیے روح کوش ہو گئے تھے کہ تم اسلام سے منحرف ہو گئے تھے حالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو تم نے اپنے شیروں میں لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زکاة اور بحصول ادا نہ کریں اور تم نے انہیں کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے حکام کو تم خلاف جاؤ گے اور خلاف ورزی تم نے ہی کی تھی ہاں ولید کے بیٹے مالک نے کہا میں نے خلاف ورزی کی لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں اور تم نے سجا کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو قتل کیا اور انہیں لوٹا اور تم نے ان لوگوں کا قتل عام کیا جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مالک نے سرحلا کر اس جرم کا اقرار کیا کیا تم مجھے بتا سکتا ہے میں تجھے قتل کروں یا نہ کروں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا مالک بن نویرہ نے کہا خدا کی قسم خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں لے سکتا خالد نے وہ اجڑی ہوئی بستیاں دیکھی تھی جو مالک بن نویرہ اور سجاہ نے اجھاڑی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کی بستی بتا پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی انہیں تمام رپورٹیں مل رہی تھی کہ اس شخص نے سلاکے میں مسلمانوں کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا تھا لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روح پوشتے اور انہیں قتل کر دو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا انہیں جب لے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی ہی حسین عورت جس کا نام لیلہ ہے جو مالک بن نویرہ کی بیوی ہے اپنے خاون کی زندگی کی التجاہ لے کر آئی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آنے دو خالد رضی اللہ عنہ ایک سردار کے فرزن تھے انہوں نے میر گھرانے میں پرورش پائی تھی اس لیے ان کے دل و دماغ میں مصد تھی وہ خوش ذوق خوش تباہ اور زندہ مزاج تھے لیلہ جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تو اپنے خاون کو بہت سے بچانے کے لیے آئی ہے اس کے سوا میرا اور مقصد بلا ہوئی کیا سکتا ہے لیلہ نے کہا اگر تو اس وقت اسے ان جرائم سے روک دیتی جب وہ سمجھتا تھا کہ ہر بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آئی تو بیوہ نہ ہوتی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا اسے معلوم نہیں تھا اس کی زندگی میں ایک دن انصاف کا بھی آئے گا میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکتی لیلہ نے کہا تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کی التجاہ قبول نہ کی لیلہ ابی خالد رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھی کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں میں اور مدینہ میں حلچل مچا دی ہوا یوں کے بتاہ میں ہی خالد رضی اللہ عنہ نے لیلہ کے ساتھ شادی کر لی انسار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد کی قیادت میں کبھی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے اعتراض کرنے والے یہ کہتے تھے خالد نے لیلہ کی مبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خاون مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور لیلہ کے ساتھ خود شادی کر لی لیکن خالد رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھی جس نے بستر مرک پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا رات بہت سرد تھی خالد رضی اللہ عنہ کو خیال آیا قیدی سردی سے تھٹھر رہے ہوں گے انہوں نے حکم دیا قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ کنانا کی زبان میں یہ لفظ قتل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ کہہ دی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کے معنوں میں لیا اور مالک اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا خالد رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آتی ہیں جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں ان میں سے بعض خالد کے حق میں جاتی ہیں اور بعض خلاف بھی مخالفانہ روایات کے منصفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتا چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ میں تاثب بھرا ہوا ہے اور وہ خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ٹھیک بیان نہیں کر رہے تاریخ میں مقزاد کہانیاں ملتی ہیں لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلہ کا کیا رد عمل تھا کیا لیلہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی ایک عظیم سپاہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کی فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے ہیں اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلہ مالِ غنیمت تھی خالد رضی اللہ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے تاریخ میں ایک ایسا اشارہ ملتا ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کے حق میں جاتا ہے وہ یوں ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بننے سے بچا لیا تھا وہ اتنی حسین تھی کہ شہزادی لگتی تھی خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگیاں کیا ہوا کرتی ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلہ جتنی خوبصورت ہے اتنی سہین اور دانا ہے انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچ گئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مالک کو قتل کر کے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی ہے خبر پہنچی بھی سیدھی خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور خبر پہنچانے والے ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینے چلے گئے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا ان کے خلاف وہ کوئی کاروائی نہیں کریں گے خالد رضی اللہ عنہ نے اسی زندہ آدمی کی بیوی کو ورغلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ خلیفہ المسلمین کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلہ کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستین کے فرائض پر اثر انداز ہو رہی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگے اور ابو قطادہ کو ساتھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے خلیفہ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خالد کا جرم معمولی نہیں وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ بنو یربو کے سردار مالک کو قتل جائز کرنا تھا مگر تم چاہتے کیا ہو عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا خالد کی معذولی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف معذولی نہیں خالد کو گرفتار کر کے یہاں لائے جائے اور اسے سزا دی جائے عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اتنا مان لیتا ہوں کہ خالد سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ غلطی اتنی سنگین نہیں ہے کہ اسے معذول بھی کیا جائے اور سزا بھی دی جائے عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑے تھے دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہا درجے کے انصاف پسند اور ڈسپلن کی پابندی کرنے والے بہت سخت انسان تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سالاروں میں کوئی غلط حرکت یا عدد رواج پا جائے نہیں عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا اسے اللہ نے کافروں پر مسلط کیا ہو عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہ ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلوا لیا خالد رضی اللہ عنہ بڑی ہی مسافت تیہ کر کے بہت دنوں بعد مدینہ پہنچے سب سے پہلے مسجد نبوی میں گئے انہوں نے اپنے امامے میں سے ایک تیر اڑس رکھا تھا عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تیش میں آ گئے وہ اٹھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ کر نکالا اور اسے توڑ کر پھینک دیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا ہے تم سنگسار کر دینے کے قابل ہو خالد رضی اللہ عنہ رسپلن کے پابند تھے وہ چھپ رہے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے غصے کو قبول کر لیا سو خاموشی سے مسجد سے نکل آئے اور خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں جا پہنچے انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں جواب تلبی کے لیے بلایا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ کے تمام جرائم سنائے اور ثابت کیا کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا دشمن تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد سے بہت خفا ہوئے اور انہیں تنبیہ کی کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو دوسرے سالاروں میں غلط رواج کا باعث بن سکے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تبری اور حیکل کے مطابق فیصلہ سنایا کہ مفتوحہ قبیلے کی اسی عورت کے ساتھ شادی کر لینا اور عدد کا عرصہ پورا نہ کرنا عربوں کے رواج کے این مطابق ہے اس عورت کو آخر لونڈی بننا تھا یہ اس کے آقا کی مرضی ہے کہ اسے لونڈی بنائے یا اسے نکاہ میں لے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس وقت مسلمان ہر طرف سے خطروں میں گھرے ہوئے ہیں قبیلے باغی ہوتے جا رہے ہیں اپنے پاس نفری بہت تھوڑی ہے ان حالات میں اگر کوئی سالار دشمن کے کسی سردار کو غلطی سے قتل کرا دیتا ہے تو سنگین جرم نہیں عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ اسلام کا ایک بڑا دشمن مسلمہ بن حنیفہ نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے جنگی طاقت بن گیا ہے اس کے پاس کمو بیش چالیس ہزار نفری کا لشکر ہے اور اکرمہ بن ابو جہل اس سے شکست کھا چکے ہیں اب سب کی نظر خالد کی طرف اٹھ رہی تھی جائے گا اس کامیابی کے لیے صرف خالد رضی اللہ عنہ ہی موضوع ہیں عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے انہیں بھی ان خطروں کا احساس تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ فوراں بتا جائیں اور وہاں سے یمامہ پر چڑھائی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں اس طرح سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ یمامہ پر حملے کرنے کے لیے روانہ ہو گئے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل نالج پرلز کو سبسکرائب کریں اور میل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو محسن ہوتی رہے جزاک اللہ